ہزارہ کمیونٹی جو ہے وہ آج سے نہیں ایک زمانے ہسٹوریکلی they've been activated ان کو قتل کرنا جارہا ہے سوہیوں سوہو سے ہزارہ ایک peaceful کمیونٹی ہے ہزارہ ایک peaceful کمیونٹی ہے شیعہ ایک peaceful کمیونٹی ہے پوری دنیا میں ایک بھی شیعہ دیشن کر ارگنیزیشن نہیں ہے پوری دنیا میں ایک بھی شیعہ سوسائٹ بومبر نہیں ملے گا آپ کو ایک بھی شیعہ سسائٹ بومبر آپ کو نہیں مل سکتا ہے یہ کون لوگ ہیں جس اسلام کو حراب کر رہے ہیں کیا وہ شیعہ ہیں یا گہر شیعہ ہیں میں اس بارے بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں ایک بات اور کہوں گا پاکستان کا فارمیشن کیوں ہوا تھا پاکستان ہندوستان صالح کیوں ہوا تھا کیا ریزن تھا اس کے کیا خواب دیکھے تھا اللہ اقبال نے کیا خواب دیکھے تھے قائد اعظم نے کیا خواب دیکھا تھا اللہ اقبال نے ان لوگوں نے خواب کیا دیکھا تھا ان لوگوں نے خواب یہ دیکھا تھا کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ ہم مسلمان ازاری سے اپنے ریلیجن کو پیٹنس کر سکے اس نے اس نے پاکستان کیا ہوا ہے آج کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کیا ہم اپنے ریلیجن اپنے وے صحیح درگیے پیٹنس کر سکتے ہیں نہیں یا تو شیعہ سننی ہو رہا ہوتا ہے اگر خالی سننی ہے تو پریدی دیوبندی ہو رہا ہوتا ہے آخر میں ایک سب سے زیادہ کون میگی ڈیسل پہ میں جا رہا ہے اسلام ہم رسول اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں اور کیا ہم سیکھ رہے کہ ایک دوسرے کو مارے قتل غارت کریں اور تعدیس تاری گارمنٹ میں یہ سوار پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ کیسے آزاد گھوم رہے ہیں یہ لوگ قاتل یہ قاتل ازاد کیسے گھوم رہے ہیں یہ وہ قاتل ہیں جو کھلے ہام یوٹیوب پہ آپ کی بیڈیا کے اندر کھلے ہام شیعوں کو ختم کرنے کے بعد رسپونسپیٹی لیتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ ہمیں صحاب اللہ لوگوں کی دل میں لوگوں کی ذہن میں صرف صرف یہ بڑھ رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں صرف یہ بڑھ رہے ہیں کہ شیعوں کا قتل جو ہے یہ ہمارے اسلام گیتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ایک انسان ایک معصوم انسان کو مانے مطلب یہ ہے کہ پوری انسان یہ قاتل کر دیا آپ نے تو کہاں یہ کہاں ہے ہمارے اسلام میں آپ لوگوں سے ایک بار آپ پوچھو چاہتا ہوں جو اس ہمارے پاکستان ایمیسی میں لو بیٹے ہیں مستر ایمیسی میں بیٹے ہیں کیا ان کا پاکستان گورنمنٹ جو ہے اس کیا یہ ریسپانسلیٹی بنتی نہیں ہے کہ جو صدیب پیسپول کمیونٹی ہے ان کے اسٹیٹ کے اندر اس کو پروٹیٹ کریں یہ ریسپانسلیٹی پاکستانی گورنمنٹ پروٹیٹ ہزارہ اور شیعہ وہاں بہتے ہیں اور وہاں بہتے ہیں انہارڈ اپنے چیف جسٹس پاکستان نہیں یہ ہے شیعہ شیعہ یہ شیعہ پاکستانی گورنمنٹ تو کتنے حسینی ماروگے سانی قوم حسینی ہے کس کس کو مرواگے کس کس کو مرواگے کس کس کو مرواگے کس کس کو مرواگے کہہ گا ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ٹائنس بومنگز ہوتی ہے تو یہ پوچھ کے نیکتے ہیں کہ کون شیعہ ہے کون سننی ہے اس میں ہر ایک معصوم انسان مرتا ہے چاہے وہ سننی ہو چاہے شیعہ ہوں آپ لوگوں نے فوٹوز دیکھیں بہت زیادہ ٹرومٹائز ہے چھوٹے چھوٹے بچے اورتے ہیں غزور گئے وہ سب شہید ہو رہے ہیں پلیز ڈاک ڈس سلام علیہ وآلہ 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 1,2,3,4 شیعہ کلیگ نو مر 1,2,3,4 شیعہ کلیگ نو مر 1,2,3,4 شیعہ کلیگ نو مر کس کس کا مروان ہوگے ساری قوم حصائدی ہے ٹیو جسٹس مطلق ٹیو جسٹس مطلق ٹیو جسٹس مطلق موجہ ہمارے ایب آئی آلیٹ سے یہاں پر تشریف رائے ہیں حبیب صاحب محمد وآلہ 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 عمد صحقی کریں شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میڈیا کے لوگ جو ادھر آئے ہیں تو ان کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس پروٹس میں فرمائے ہیں ہزارا کا پیسٹوں پر ہزارا ایجاد کو پیسٹوں کو ہوتا ہزارات سے ہوتا ہوتا ہے سے ہزاروں کے لئے برقی جنویسی بائیتی ہیں ڈرنی سودکتے ہیں ڈرنی سنکاروں کے لئے حسط مکسطان ڈیو آدھا اے نکاروں کے لئے ڈیو آدھا ہیں ڈیو آدھا ہیں موسیقی 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 پاکستانی ہے کہ ہماری دارے چیزیت کے ساتھ عشید کامیتز با دام با افتاده ہے چیز کو تک مشکور داری؟ پاکستان اگرز نے ادار میانا خطاقا کرے ہیں پاکستان کے بار لئی سوچانے کے سارے ہی کوشکم آخر حساب سوچانے کے لئے اور درستے ہیں دفاعان ہی خطاق آخری کے لئے اجازتا ہے ہمارے سے سوچانے کے لئے دیوارے کے لئے موسیقی 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 حضار پ inspire ، جե گوزی SOLPVیج کا علاقہ ڈیми تنیوم بنیس change کے انت تینکلین تعلق جو مردyon aturے کا اكتST پی قیاج کی اجتراolia ناس ٹو لگ Letfi موسیقی 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 ربائی کے یا مہدی ہے ربائی کے یا مہدی ہے پاکستان لگاوار پاکستان جسٹس مردوار پاکستان جسٹس مردوار اب میں جناب رضا واسیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خلق کا اظہار کریں رضا واسیب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عنہ نے فرمایا انہا خلقناکم من ذکری وونسا واجعلناکم شعوباً وقبائلاً لتعارف خدا والد اوام نفرماید ما شمارا از یکو زنو ماد خواب کردیم تا اینکی هم دیگره از ید دیگر پیش نسید انہا جعلناکم شعوباً وقبائلاً لتعارف وما شمارا با اعتنوان اخلاو مقبیلاً تقسیم کردیم بخاطر اینکی شما هم دیگر را از یک دیگر پیش نسید ویند اقلاقم اندالله اطلاقم اما در نزی کدابند بهترین شما انهای صندگی پر حیزگار و متقید دوستانی محترم خوش بخانه امراج در اینجا از همه پاکستانی ها و خیلی از افخانی ها در اینجا تشیف درن اهم از اقوام و قبائل کدر پاکستان زندگی میکنن و ایلاو از این برادرانی اهل تشیر و تسنن در اینجا تشیف اردان تار فرالیه سول ما استفداد و با اقالتی با انسان کشی تظاهرات کنن در پاکستان یقیند نسان ها مردم هزاره کشتان میشود و نسان ها تشیف بلکه احل تسنن نیز در اینجا کشتان میشود اما این کشتان ها فرق میکنند متاسیفانه مردم هزاره با این مانی قطعه ها کشتان ها با اینوان یک قطعه آم صورت نگیرد درست است که در تمام شهرهای پاکستان انسان کشی با اینوان فرق و یا و تعداد کسیر صورت نگیرد اما در کویتر و بخصوص مردم هزاره در انجا از اوتوبوس ها در راه ها در کچه ها با اینوان از اینکی هزاره هست قطعه آم نشود و مافیای زمینی در اونجا کوشش دارند تا مردم هزاره را از اونجا به جای دیگر تبعید کنند ولی خوشبختانه در آخرین موج ملائمی که در کویتر به وجود آمد در اونجا نه تنها هزاره بود بلکه تمام اهل تشیعه در پاکستان با حتی اهل تسنون در اونجا شرکت کنند تا برعليه ظلم و استرداد استادگی کنند تا پریاد مردمی مظلوم را بخود و دولت پاکستان و جهانیان برسند تشکور خلی مغموی Stop stop 斑ھ مارا کس کس کون مروع ہوگے یہ ساری قوم حسینی ہے یہ کس کا لہو یہ کون مرا یہ کس کا لہو یہ کون مرا یہ ساری قوم حسینی ہے حق کسیدہ راستہ کربلا کربلا حق کسیدہ راستہ کربلا کربلا یہ کس کا لہو یہ کون مرا بات ماشہ بات بولزھڑا کی کس کا لہو یہ کون مرا بات ماشہ بات بولزھڑا چشیدہ سائتہ کرائے گا wordtی disparوں حسینی ہے یوں سائتہ کرائے گا Isabțiicianےducر سے پلند گا یوں سائتہ کرائے گا wordtی disparوں حسینی ہے 01 اللہ بیک یا مہدی میں ہوتے ہیں مرحبا 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 جناب افتخار سافر سے بزارید کروں گا اس کے ہوا اپنے خیلت کا ایزار کریں افتخار سافر بسم اللہ الرحمن الرحیم دس ایک دوزار تین کے ثانیے میں جہاں سب سے قیمتی انسانی جانے ضائع ہوئی وہاں سب سے معصوم اور بے گنا انسان معظوم بھی ہوئے اب اگر ان کے قطع نظر انسانی کے پس منظر میں سب سے سب کے گھر اجڑ گئے جہاں کی آئے اور سسکیہ ہماری توجہ چاہتی ہے کوئی جائے اجتی کونسر اور ان تمام انسان دوستوں دنیا میں جہاں کئی بھی ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ انسانی اور دردی کے بنا پر اس جانب توجہ ضرور دے اور کسی ایسے ہم متقل ادارے کا قیام وجود میں لائے جو ان کے اجڑے جانوں کی زخموں پر مرحب رکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں بائزت طریقے سے زندگی کے دورائے شرکت کو آپس کر سکیں اور بہت شکریہ تمام بائیوں سے بینوں اور بائیوں سے جو یہاں شرکت کی ہے ہمارے ساتھ قطع ہے اللہ ادبر محمد اللہ ادبر محمد موسیقی 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 نواز گروب پائن نارے پائن دانی سوالاک نارا ہی دنی آلی اور پاکستان کی پیسے مسالہ تاریخ کے اندر جس قدر ظلم اور بربیت ہزارہ کمیونٹی کے اوپر ہوئی ہے وہ تاریخ بھی نہیں ملتی اور انہوں نے جس طرح زبر کا آمن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اس کی بھی مثال نہیں ملتی یہ انہی کی وجہ سے جو چھتیس گینڈےوں نے وہاں پر درنا دیا حکومت کو وہاں پر رئیسانی صاحب کی حکومت ختم کرنا پڑی اور میں حکومت وقت سے درخواد کرتا ہوں کہ وہ ان فیوچر میں رئیسانی صاحب جیسے لوگوں کی حکومت بنائیں گے وہ اسی طرح وہ گلتی رہے گی یہاں پر بات ہوئی اہل تشیر کے قتل کی لیکن آپ کو اس چیز کو نہیں بھولا چاہیے یہ اسی طرح سنیوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے اہل تشیر کو بھی قتل کیا جا رہا ہے گریلویوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے جو بندیوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے یہ ہمارے دشمن ہمارے اندر یہ نفرت بھلانا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپس میں لڑیں لیکن بھلا کا شکر ہے کہ اہل تشیر اور اہل سلط والجماعت کی عوام اور علماء اکرام اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ یہ دشمن ہمیں لڑانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کا جو عمر ہے اسے تباہ کیا جائے شیعہ تنی بھائی تیسری قوم کان سے آئے تنی شیعہ بھائی بھائی تیسری قوم کان سے آئی تنی شیعہ بھائی بھائی اور اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں کہ ہمیں اکشار رہنا چاہیے غیر ملکی خوبتیں پاکستان کا عمل تباہ کرنا چاہتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر غلقہ ہوانا تلافات بڑھیں اور اس طرح کے واقعات ہوں آ کے ہم آپس میں لڑیں اور میں امید کرتا ہوں کہ جیسے ابھی تدبر کا مدارہ کرتے ہوئے اہل تشیر اور اہل سنت والجماعت نے ایک بہت ایسا کردار ادا کیا ہے کہ پبلک کے اندر کسی کسم کا کوئی ریاکشن نہیں ہونے لیا ہمیں اپنے تشیر کو بچانا چاہیے وہاں نائی نائیتن بلافات ہوگی ہمارے تبدیل اللہ وقت بار ہمارے رسالہ یا رسول اللہ ہمارے رسالہ یا رسول اللہ ہمارے حیدری یا علی قرآن وہ کتاب ہے اور انقلاب ہے لا حیدBU علیکہ اور انقلاب ہے ہمارے درس لے قرآن کی م duel ہے ہمارے درس لہٹا قرآن کی م şöyle انقلاب ہے ہمارے درس لائز زندگی انقلاب ہے ہمارے درس لہٹا قر thief ہمارے درس لہٹا قرآن کی حق کسیدہ راستہ کربلا کربلا تم کس کس کو مرووگے یہ ساری کام حسینی ہے یہ کس کا لہو یہ کان ملا فتما شکو مر بول ملا یہ کس کا لہو یہ کان ملا فتما شکو مر بول ملا علی قطر سے زندگی مناغر حق کی مارک ہے علی قطر سے زندگی مناغر حق کی مارک ہے یہ ہے جریب یہ آئیی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام سیاسی تنظیمی نمائندے جو یہاں پہ ہیں اور دوسرے فرقوں کے جو نمائندے یہاں پہ ہیں اہل سنت والجماعت جو بھی یہاں پہ ہمارے حضرت حمددی کے لیے آئے ہیں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اور ہمیں احساس ہے کہ وہ اس سازش کو ناکام بنانے میں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں ہمیں بالکل اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان میں کوئی سنی شیعہ لرائی نہیں ہے یہ سب سازش ہے اور سنی شیعہ کو لرانے کے لیے جو کام ہو رہا انشاءاللہ وہ ہمارے اتحاد سے ناکام ہوگا لیکن اس سفارت خانے کے اندر میں بیٹھے ہوئے پاکستانی حکمرانوں کی نمائندوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اپنے آقاوں کو یہ پیغام دے کہ شیعہ کو کوئی بزدل قام نہیں ہے ہم ستھیوں سے قربانیاں دے رہے ہیں یہ کس کا لہو یہ کون منا بدماش حکومت بوزدلہ آپ اپنے آقاوں کو پیغام دے کہ یہ قام بزدل نہیں ہے اور اگر ہم چپ ہیں تو ہمیں ایسا حکم ہے کہ ہم چپ رہے ہیں ورنہ ہتھیار اٹھانا ہماری قوم کو بھی آتا ہے پتلا لینا ہم لوگوں کو بھی آتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو ملک خائدہ عظم نے بنایا ہے وہ تباہ ہو برباد نہ ہو ہم لوگ سبر سے حکام لے رہے ہیں ہمارے اس سوچ کا احساس کریں ہم اس بغیرہ چیف چسٹس کو بتانا چاہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا تم نوٹس لیتے ہو لیکن ہمارے سوچ نازی کو اٹھانے پڑے رہے ہیں تم حرام خور کو اتنا احساس تک نہیں ہوا شیم 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 اس بغیرہ چیف چسٹس کو زہا بھی احساس نہیں ہوا کہ ایک سو بیس دنازے شرک پڑے رہے ہیں اور اس نے زلد اس کو شرم نہیں آئی لیکن جیسے ہی حکومت گری اس نے اس بات کا گوڑنس لیا ہے کہ یہ حکومت کیوں گری ہے شیم ان یوں شیم 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 چیم جسٹس مردابا شیم جسٹس مردابا چیم جسٹس مردابا چیم جسٹس مردابا ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا ہے کہ اگر کوئی سٹیٹ فیس لگ رہے ہیں اگر کوئی سٹیٹ فیس لگ رہے ہیں کہ مدرموں اور تششنگلزوں کو پکڑنا ہے تو وہ پکڑ سکتی ہے پاکستان کہتا ہے کہ ہماری آرمی دنیا کی نمبر ون آرمی ہے ہماری ایجنسیاں نمبر ون ایجنسیاں ہیں کدھر ہے تمہاری طاقت کدھر ہے تمہاری ایجنسی کدھر ہے تمہاری انکلیجنس کیوں نہیں پکرتے ہو تم ان لوگوں کو ہمیں اس بات کا معلوم ہو چکا ہے کہ تم ہمارے قتل میں خوزن مان ہو جو شاید کس کا لہو یہ کون مرہا کس کس کا مروں گے یہ ساری قوم خوزنی ہے ہمیں پتا ہے کہ لشکر جنگوی طالبان چیخ محمد یہ ٹیرویسٹ ہیں اور یہ ہمارے اپنے ایجنسیوں کے ناجائز اولاد ہیں اگر تم نے ان پر لگام نہ دیا تو ایوان میں بیٹھے ہوئے صدر زرداری نواز شریف شباز شریف کیف جسٹس سن لو تم کہ تم لوگوں کہ ہم چیتے اڑا دیں گے تم لوگوں کہ ہماری عوام بارے ایوانوں سے نکال کے تم لوگوں کہ وہ حشر کر دے گی کہ لیبیا میں درگل قطافی کی روح کم اٹھے گی بارے ایوانوں سے تکرائے گا روح کاری عوام موسیقی شاہست حسین پادشاہست حسین دین حسین دین بیت پناہ حسین برادران عزیز و خواران عزیز السلام علیکم سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اتنے سخت سردی میں یہاں پر تشریف لائیں اپنے فیملی اور بچوں کے ساتھ اور میں شکریہ آدھا کرتا ہوں سب بھائیوں کا جو عزیز دور تشریف لائے ہیں اس کے بعد میں اس عظیم ماہوں بھائیوں اور بیٹوں کو سلام عظیم پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی تھا کہ اس سرد دوپانی ہواوں میں چینہ گھنٹے ترنا دے کر یہ ثابت کرایا کہ حسینی کس طرح ہوتے ہیں سلام ہوں ان ماہوں بھائیوں پر جن کی نظروں کے سامنے چینہ گھنٹوں تک اس سردی میں ان کے پیٹوں کی لاشیں رکھی رہے ان لوگوں کے سبر کو سلام ان ماہوں نے نئی تاریخ رقم کی ہے ان ماہوں نے ملت تشریف پاکستان کا سر فخر سے انچا کر دیا سلام ہوں سب چودہ کے وارثوں کو اس وقت پاکستان میں لا این آڈل کا مسئلہ بہت ہی خراب ہے یعنی دلکل نہیں ہے اس لئے پاکستان کو بہت سے لوگ چھوٹ چھوٹ کر جا رہا ہے مجھے یہ بات بہت افسوس کے ساتھ کیونہ پڑھ رہا ہے چیف جیسی صاحب کے بارے میں کہ اس نے آج تک پاکستان کے شیعہ قوم کے آلات کے بارے میں بھوری سموٹو ایکشن نہیں لیا افسوس صد افسوس چیف جیسی صاحب قاموش بہت بہت افسوس ہے ہم لوگ پاکستانی ہیں کوئی غیر نہیں ہیں ہم لوگ پر امن شہری ہیں ہمارے حقوق کے ساتھ نائسابی کیوں لہذا ہم بہت افسوس زردک کے ساتھ اپنے ہی وطن عزیز کے سبانت خانے کے سامنے اتجاج کرنے کے لئے ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہ لیا جائے کہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں اور یہ مظاہرہ پاکستان کے خلاف نہیں ہے ہم سے زیادہ کوئی اموری بیوطن ہے تو ہمارے سامنے آئے یہ بات تو ایک کھلا سچ ہے کہ پاکستان بنانے میں ہمارے آبا واجداد نے جوان عمال کے قربانی دی پاکستان کی معاشیوں سنتی ترقیبیں ہمارے آبا واجداد نے پرپوری سہلیاں پاکستان کے دفعہ میں ہمارے افراد نے قربانیاں دیئے اور آج جب کہ پاکستان کے خلاف سب سے خطرناک سازیش کی جا رہی ہے اور پاکستان میں امن عمال کے مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں اور مذہبی منافرات کلائی جا رہی ہے تو سب سے بڑی اور عذیتناک قربانی ہم ہی دے رہے ہیں آخر کیوں آخر کیوں مرداباد 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 اگر تو یہ قربانیاں پاکستان کیلئے ہو تو سب پر تقسیم ہو کرائے اور پیرونی عملے کی صورت میں ہو تو مارا تن مانتن پاکستان کے لئے عذر ہے لیکن تکلیف دے بات یہ ہے یہ مصیبت خود ہماری ہی اسٹیبلشمنٹ کی پیدا کی ہوئی ہے پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ پاسٹھ سال میں سے تیس سال آمیریت کے چنگل میں رہا انہوں نے اپنی غلط کارجا اور داخلے پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان کے مطلب کو خطرے میں ڈالے رکھا نیشدگردی مذہبی منافرت ہیلوئین اور گرگر میں حصلے کے انبار انہی کا دیا ہوا توہہ ہے افغانستان میں روس کے قلاب جنگ تو امریکہ کی تھی لیکن اس میں پاکستان کی حکمت خوج اور عوام کی جہادی بنا کر استعمال کیا گیا مرداباد 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 وہ مصوم اور پیروزگار لوگ جو اپنے خاندانوں کو قربت سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے اور روزگار چاہتے تھے ان کے ہاتھوں میں بندوقیں پکڑا دی گئی پاکستان میں موجودہ دیشدگردی بھی اس غلطی غلط پالیسی کا تسلط 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 اس وقت پاکستان کا ہر فرد اس آگ کی تپس سے جلس رہا ہے لیکن اب بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے اور عدلیہ اپنی بے توجہی کی وجہ سے خیالت کے مرتقب ہو رہے ہیں دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس میں دیشدگردی کی ذت میں عدودی یا نظریاتی اعتبار سے شمار کی جانے والی اقلیتوں کو اس ظالمات طریقے سے تہدیب کر دیا جائے پاکستان کا کوئی بھی ایسا کوئی بھی ایسا ایسا نہیں بچا جا جان و مار کے تحفظ کا احساس ہو آج کوئی بھی ماں اپنے بچوں کے باہر جانے کے بعد چین سے نہیں بیٹھ سکتی جب تک وہ واپس گھر نہ آ جائے ان کی ماں مسلح سے نہیں اٹھتے اور حکومتی دارے اس بات سے پر فرواد چین کی پنسری بجا رہے ہیں رمشاہ مسیح کی بات ہو یا ملالا یوسف ضعی کی صوفیاء اکرام کے مزارات ہو یا پرادران اہل سنت کی امن پسند ریلیا مجدی سے ذکر حسین علیہ السلام ہو یا جلوس ہائے ازاداری کوئی بھی مذہبی رسم ہو عمر واجب اسٹیبلشمنٹ ایجنٹوں کے ایک پاٹروں میں ہو یا پولیس کے تانے ان دہشتگردوں سے کوئی بھی محفوظ نہیں اس پر یہ کہ وہ دہشتگرد اپنی کاروائی کے فاتھ اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں لچکر جنگ بھی ہو یا تیری کے تالیبان پاکستان سب دشمن پاکستان ہے پاکستان کی سالمیت کو شریف خطرات سے سوچار کر دینے والی ان تنظیموں کے دفاتر بھی نظر آتے ہیں اور اس کے نمائندگان بھی سالحام پھر رہے ہیں لیکن ان میں سے کسی کی بھی قریبتاری عمل میں نہیں آتی اور اگر کوئی فقرہ بھی جائے تو اس کو گوائی کے نقص تقنور کی وجہ سے چھوٹ مل جاتی ہے یہ عمل پاکستان پاکستان میں رہنے والے مظلوم عوام کو مزید خطرے سے دوچار کر دیتا ہے ہمارا حکومت پاکستان سے آج یہی مطالبہ ہے کہ ان دیشت کردوں کو ان کے نمائندوں کو اور جو جو طاقتیں ان کو پناہ دیتی ہے یا ان کی مند کرتی ہے کو فوری طور پر گردار کیا جائے اور فوری بیسلے کے لیے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے جب تک ان کو سزا دینے کی رسم نہیں یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جب کسی بھی قوم میں آدم تحفظ کا احساس یقین کی صورت اختیار کر لے تو ایک ایسا توفان بن جاتی ہے کہ اپنے راستے میں آنے والے ہر دیوار کو خاص و خاشق کے طرح بہار کر لے جاتی ہے اس لئے حکومت وقت اوری ان مجرموں کو گریم دار کرے اور ان کو قرار واقعی سزا دے اور حکومت پاکستان اور گورنر بلوچستان جناب مغزی صاحب سے مرزور اپیر کر دیں کہ ماتنوں کو جل سے جل پکڑ کر سخت سخت سزا دیں اور کوئیچہ بلوچستان کے فضاء کو دوبارہ خوش قوار بنا سزا دیں آخر میں ہم سب لوگوں کی طرف سے کوئیچہ کے ہزارہ شیعہ قوم اور کراچی کے شیعوں کو سلام عظیم پیش کرتے ہیں اور میں سب لوگوں کا اپنے طرف سے بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہاں پر آکے صحابہ دیرہ ناصل کر دیا محمد سب سپر پاور ہے خدا لا الہ 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 لا روس امریکا لا اله الہ ال مدد مدد یا لی مدد مدد یا لی لی باؤفا باؤفا یا باؤفا 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 یا باؤفا المظلوم المظلوم یا حسین یا حسین المظلوم المظلوم یا حسین یا حسین سپر پاور ہے خدا لا الہ لا الہ الہ لا الہ